بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد امران جعفر خبرنگر کے آغاز پر رکھ کریں گے دنیا پور کا جہاں ڈی پیو لودرہ سید قرار حسین کی عدیت پر سٹی پولیس کی منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن ریپورٹ کر رہے ہیں شہباز اکمل ڈیسٹک پولیس افیسر لودرہ سید قرار حسین کی حدیت پر پولیس تھانا سٹی دنیا پور نے ایسچو راو حامد جعوید کی سربراہی میں منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کاروائی کی ہے جس میں پولیس نے بستی اکبر آباد میں چھاپا مار کر بدنامے زمانہ منشاعت فروش محمد اسلم کو بیس لٹر شراب اور شراب کشید کرنے والے آلات سمیت گرفتار کر لیا ہے جبکہ دوسری کاروائی میں سٹی پولیس نے محمد عمران نامی منشاعت فروش کو گیارہ سو اسی گرام چر سمیت گرفتار کر لیا ہے پولیس نے دونوں منشاعت فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے ان کے چلان مرتب کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ادھر میڈیا سے بات جیت کرتے ہوئے ایسچو سٹی راو حامد جعوید کا کہنا ہے کہ منشاعت فروش ہمارے معاشرے کا ناس ہو رہے اور ان کے خلاف کھانا سٹی پولیس اسی طرح کریک ڈاؤن کاروائی کا سلسلہ جاری رکھے گی اور کسی بھی منشاعت فروش کے خواب کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی کیمرامین سمی اللہ علوی کے ساتھ شہباز اکمل این این دنیا پور روح کریں گے آزاد کشمیر کا جہاں ملک بھر کی طرح کرونا وائرس کی وجہ سے ہیلتھ ایمرجنسی لگا دی گئی تمام تاریدارے بند کر دیے گئے اس وقت ہٹیہ بالا سے ہمارے ساتھ موجود ہے مبارک حسین آوان جی مبارک حسین آوان کیا کہنا ہے شہریوں کا جی اسٹرم میں موجود ہوں زلہ جنہ ویلی ہٹیہ بالا کے مقام پر پورے ملک میں کرونا وائرس کی جو وہ باب پھیلی ہوئی ہے ہر طرف لاگ ڈاؤن ہے ادارے بند ہیں اسی طرح زلہ جنہ ویلی میں بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرک بارس ویشن کے صدر زفر اکبال مغل صاحب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہاں بھی عدالتیں بند ہیں وقلہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں سار آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میٹم دیا کیا کہیں یہ اس حوالے سے یہ جو پورے ملک میں ایک وباب پھیل چکی ہے عدالتیں بنیں پورے ادارے بنیں تو آپ اس حوالے سے کیا گئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں تو کرونا وائرس کے حوالے سے اس طرح یہی کہوں گا کہ چونکہ یہ ایک عالمی معاملہ ہے اس میں یہ جو وباب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو اس سے احتیاطی تدبیہ تو ضروری ہے تب ہی ہم بچ سکتے ہیں اس لیے کہ آج تک اس کی کوئی ویکسین ابھی تک دریافت نہیں ہو سکتی جس سے جناب والا اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو صرف ایک چیز ہے کہ ہم نے اپنی احتیاط کرنی ہے تو اس سلسلے میں عدالتوں کا مندل بھی آپ کے سامنے یہاں پر جو ضروری انتظامیہ ان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی ہے لیکن جتنے وسائل ہیں اس کے اندر ہی رہ کر کر سکتے ہیں اس سے باہر تو یہ جاہاں نہیں سکتے اپنے وسائل کے مطابق ہمارے ڈیپٹی کی مشدار صاحب ایسی صاحب اور جہاں کی باقی انتظامیہ نے اپنی احتل مقدور کوشش کی ہے جن میں جناب ہمارے ڈی ایچو صاحب بھی ہیں میں ان کی بات نہ کروں تو بھی انہوں نے چٹھے کے مقام پر کوئی سکریننگ والا انتظام بھی کیا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا چیک کیا جا سکے لیکن ضرورت اس کا مرکی ہے کہ وہاں سے آنے والوں کو باقاعدہ چیک کیا جائے لیکن چیک نہیں کیا جاتا ہے تو وقلاء کا جہاں تک معاملہ ہے تو عدالتوں کا منظر آپ کے سامنے ہے باقی جس طرح سے کافی لاک ڈاؤن ہو گیا تو عدالتوں کا سلسلہ بھی تو وقلاء اس لحاظ سے کافی پریشان ہے چونکہ ان کے لئے متبادل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو جہاں پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے وہاں پر وقلاء کا اس سے کی زیادہ نقصان ہو رہا ہے لیکن اب اس کی اجازت بھی تو نہیں دی جا سکتی لیکن یہ کام چلے لیکن کوئی متبادل اگر ذراعے ہوں تو اس کے ساتھ وقلاء کو کاموڈیٹ کی جا سکتا ہے ادروائز اس سلسلے میں کہ عدالتیں کھول دی جائیں اور یہ بزنس سلے یہ ممکر نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر یونی آف جنرلیس زلہ جنرم ویلی کے صدر سینئر صحافی اسلام مرزا صاحب انہوں نے بھی ابھی مارکس لگایا وہ تھا اتار دیا ہے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ زلہ جنرم ویلی میں جو اقدمات کیے گئے ہیں زلی انتظامیہ کی طرف سے یہ یہ جو لوگوں میں ایک خوفہ راز کی وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا تو پورے دنیا میں یہ ہے لیکن لوگ کچھ افراد افریق کے علم میں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کہہ کرتے ہیں صدر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ابھی آپ نے بھی مارکس پین او ورث ہوتار دیا تو کیا کہیں گے آپ اسے بسم اللہ الرحمنی صاحب سے پہلے تو میں نے ٹی وی کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم نوید کے معاملے پر جو انہوں نے موقع فرام کیے کہ ہم یہاں پر دسکاس کر سکیں باقی یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے یہ ایک سو اکاون ممالک میں ہے اور اس کے خلاف جو جانگ لڑی جا رہی ہے ہمارا چونگیں ڈسٹرک نوزائد ازلہ ہے اور یہاں پر اس طرح کی نہیں ہے سہولیات جس کو ہم تصالی باکش قرار دے سکیں لیکن جو ان کی جو کپیسٹری ہے انتظامیہ کی اس میں رہ کر انہوں نے سیفٹی میجرز کو پورا کرنے کی ممکن کوشی کی ہے لیکن یہ ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ جو اویرنیس ایک جنیرٹ کی جاری ہے کہ جی آپ اجتماعات میں نہ جائیں شادی بیعہ اور دوسرے جو بڑے گیترنگ والے پروگرام ہیں گیٹو گیتر والے وہ در نہ جائیں اور ہر ممکن کوشی کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو شکر رکھیں اور ہماری بھی میڈیا کے بھئی یہ ایک دکازہ ہے کہ ہم ویریفائی کر کے خبر کو نشر کریں تاکہ سنسنی نہ پہلے اور جو اقائق ہیں اقائق کو سامنے لائے لسے مبارک حسین آوان آگاہ کرنے کا شکریہ آگے پڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے باولپور سے جہاں سمہ سٹا میں ذہنی اور جسمانی معذہور پچے سے زیادتی ریپورٹ مصوت آنے پر پولیس نے ملزم صفدر کو گرفتار تو کر لیا مگر پیش رفت کے لیے رشوت طلب کر لی ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ مسود سابر جی باولپور سمہ سٹا کے علاقہ پکا بڑا میں مذر نامی لڑکا جو ذہنی اور جسمانی طور پر معذہور ہے اپنے گھن میں اکیلا موجود تھا اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم صفدر نے لڑکے کو گھر سے اٹھایا اور قریب ہی واقعہ گندم کے کھیت میں لے جا کر زیادتی کرنے لگا مذر کی بہن جو اس وقت گھر کا سودہ سلف لینے گئی ہوئی تھی پاپسی پر مذر کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گئی اور اپنے خواند اور بھائی کو اطلاع دی تینوں لوگ لڑکے کو ڈھوننے گھر سے نکلے تو قریب ہی ایک کھیت میں ملزم کو مذر کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا اپنی طرف آتے لوگوں کو دیکھ کر ملزم صفدر موقع سے بھاگ گیا واقعہ کی اطلاع پلس تھانہ سمہ سٹھا کو دی گئی جرم ثابت ہونے پر پلس نے ایف آئی آر درج کر لی اور ملزم صفدر کو گرفتار بھی کر لیا لیکن اب بی این اے کے لیے اے ایس آئی حضر بلال نے دس ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی ہے اس موقع پر یاسمین بی بی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دس ہزار روپے نہیں دے سکتی یاسمین اپنے بھائی کو انصاف دلانے کے لیے دربدر کے دھکے کھانے پر مجبور ہے یاسمین نے آر پیو بھاولپور ڈی پیو بھاولپور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے رانہ مسود صابر اے این اے نیوز بھاولپور رکھ کریں گے کوٹ ادو کا جہاں چوک سرور شہید میں قبضہ مافیا نے ملکی اطیعہ ارازی پر قبضہ کر لیا متاثرین سراپا اے اتجاج حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹ ادو چوک سرور شہید کا موضع پتل منڈا میں باسر قبضہ مافیا نے غریب کاشکار کے تیس ایک رکبے پر قبضہ کر لیا قبضہ مافیا نے غریب کاشکار کی کھڑی فصل اور مکانات پر بھی قبضہ جمع لیا قبضہ مافیا کو مبینہ طور پر سیاسی افراد اور محکمہ مال کے افسران کی سرپرستی حاصل آئے متاثرہ خاندان اور علاقہ مکانوں نے باسر قبضہ مافیا کے خلاف شدید اعتجاج کرتے ہوئے نعر بازی بھی کی متاثرہ افراد کی جانب سے حکام بالا کو ترخواست بھی دی گئی مگر کوئی سنوائی نہ ہو سکی علاقہ مکانوں نے شدید اعتجاج کرتے ہوئے ڈی پیو مظفرگر اور ٹی سیو مظفرگر سے نوٹس لینا اور رقبہ باغدار کرانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز زحمت این اے نیوز کوٹے دو خبر شابل کریں گے لودرہ سے جہاں محکمہ صحت کی جانب سے عوام میں شعور اور آگئی کے لیے کوئی مہم نہیں چلائی گئی اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ مجود ہیں عمران علی آوان جی عمران علی آوان اس بارے میں کیا کہنا ہے شہریوں کا جی علاق کو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے کرونا وائرس کے عوالے سے خطاب کیا انہوں نے قوم کو بتایا کہ کرونا وائرس کیا ہے اور انہوں نے عوام کو اس عوالے سے احتیاطی تدابیر بھی بتائی اور لودرہ کے عوالے سے اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں محکمہ صحت کی طرف سے عوام میں اس عوالے سے کسی قسم کی شعور و آگائی کی مہم نہیں چلائیں گے عوام کو نہیں بتایا گیا کہ کرونا وائرس کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر لودرہ میں لوگوں سے رابطے میں ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس کے عوالے سے لیکن محکمہ صحت جس کا کام ہی لوگوں کو اس عوالے سے آگائی دینا ہے انہوں نے اس عوالے سے کوئی کام نہیں کیا میرے پاس میرے ساتھ شہری یہاں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس عوالے سے کیا کرتے ہیں جی آپ کیا کرتے ہیں مہم جی میں یہ کیا کروں گے انہوں نے جسٹک ہے ایلت افیسر کو چاہیے تھا کہ وہ ہم آپ موجود کی آگائی کے لیے تو اس کے ہر اگرہ چکواتے ہیں تو کنفلیٹ چکواتے ہیں یا کوئی نام اگرہ کراتے ہیں یا میں مسید کی خوبیلیں جناتے ہیں تو مولنوں میں شہروں میں ویڈیوں میں بیٹھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا وائرس کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس سے اس کے مرسانات کیا ہے اور ہم نے اس سے کیسے پائٹ کر دے ہیں لوگ درمینٹ میٹنائی سید کے حوالے سے کچھ نہیں ہم نے در آگا نہ کوئی نام اگرہ کیا ہے ہم نے اے این این نیوز ٹی وی پہ دیتا ہے رات کوئی عمران صاحب کا کتاب وہ اس پی ادایت پہ عمل کر رہے ہیں باقی لوگ درمینٹ کوئی ایسا کام امسیت کے حوالے سے نہیں کیا گیا نہ کوئی آگاہ کیا گیا رہا گیا جی جب آپ کرونا وائرس سے بچنا چاہئے عمران صاحب کا اے این این نیوز کا انٹریوز میں کتاب کر رہے تھے اس میں بتا رہے تھے جو کہ یہ انشاءاللہ سب کو کہتے ہیں کہ عمر کریں اور ہم بھی کریں گے بہت محبان شکریہ جی شہر ہی بتا رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ یہاں پر لوگ درم میں کسی قسم کی آگاہی محب اور محکمہ صحیح کی طرف سے عوام کو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تو محکمہ صحیح کو چاہئے لوگ درم کے سیئو ہیلتھ اور دیگر افرسران کو چاہئے ایک ٹیم تشکیل میں دور دور جہاں تک لوگوں کو بتائیں فاتین گھروں میں جائیں وہ بتائیں اس مرس کے حوالے سے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور اس کے لئے ہم نے کیا اہتیاتی تدابیر کرنی ہے جی عمران علی آوان آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے ٹنڈو آدم سے جہاں کرونا وائرس کی خطرے کے پیشے نظر شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں علی تھائیم اپنے اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے خلصے کے پیشے نظر اور حکومتی حکامات کے بعد اسسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو آدم اعجاز امن جتوئی نے ٹنڈو آدم شہر میں مارکیٹیں اور دکانیں بند کروا دی اسسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو آدم کی جانب سے ایم اے جناہ روڈ شاہی بازار بمبئی بازار سونارہ مارکیٹ موچی گلی بیرانی روڈ شہداد پر روڈ سمیت شہر کے تمام علاقوں میں واقع مارکیٹیں شاپنگ سینٹرز کو تا حکم ثانی بند کروا دیا ہے مارکیٹوں میں کرینے کی دکانیں میڈیکل اسٹور ڈاکٹروں کی ہسپتالیں کھلی رہیں گی باقی کاروبار بند رہے گا اسسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو آدم اعجاز امن جتوئی نے کہا کہ پورے ملک میں کرونا ایک وبائی شکل اختیار کر گئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے احتیاط ضروری ہے اور مارکیٹیں احتیاط کے پیشے نظر بند کی جا رہی ہیں کیمرامین قیام الدین کے ساتھ علی تھائیم این این نیوز ٹنو آدم روک کریں گے کیروڑ پکا کا جہاں کاشف جعوید چوہان کے ہمرا ٹی ایچ کیو میڈیکل سپریڈنینڈنڈ ڈاکٹر میاں افتخار موجود ہے جی کاشف جعوید چوہان کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بارے ڈاکٹر میاں افتخار کا کیا کہنا ہے میں اس وقت موجود ہوں کیروڑ پکا ٹی ایل کیو آسپتار میں جیسے کہ اس وقت کرونا وائرس کا دنیا بھر میں کرچات پیدے ہوئے ہیں اس کرونا وائرس کے پیشے نظر اس تائم ہمارے صاحب موجود ہیں ایم ایس کیروڑ پکا ڈاکٹر میاں افتخار صاحب اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا کی حوالے سے کیونکہ اب یہ پینڈیمک ہو گیا ہے لیکن پوری گلوپ میں گلوپل ایمیجنسی گھنگی ہے ہمارے لئے لئے لیکن الحمدلہ پاکستان میں اس کی نیرز بہت اچھے ہو رہے ہیں اور خاص طور پر ہم اس کے لئے بہتری طریقے سے کیاری کیے ہو رہے ہیں ہمارے ذلے میں ماشاءاللہ ہائٹ ایش ڈی نیو بناؤوا ہے لوہدروں نے اور آئیسولیشن نیوڈرز ہمارے بنائے ہوئے ہیں ہمارے پوری انتظامیاں خصوصا ہمارے چیز ریکیسٹر ایسر صاحب اور ڈی سی صاحب مکمل اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ریپورڈ نہیں ہوا اور اگر اس میں ہم مئی عرض صرف پرہیز اس سے رکھیں کیونکہ اس کا اعداد ہوئی نہیں تو اس سے اگر جہاں پر حجوم ہیں زیادہ یا زیادہ مسائل جیسے ہیں رچ جانے اسے درہ پرہیز کیا جائے اس لیے ہمارے ادارے اپنا سکولز وغیرہ اور باقی رنکی ہیں تاکہ یہ رچ میں جانے سے اس کا پھیلنے کا خرشہ زیادہ ہو جاتا ہے والحمدللہ فی الحال یہ میید اپنانی سے ہم اس سے رچے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے جلدی کابو پانے میں اور انشاءاللہ اس سے ہم اجد چھتکا رہا ہوں جی سر آپ سے یہ پہتنا چاہئے گے کہ اس کے بارے میں کوئی اتیاتی طدبی اتیاتی طدبی میں یہ ہے کہ اس میں اپنے ہاتھ دو کیونکہ یہ بہلت بھاری ہے اور یہ نیچے جیسے چیک نے پہتنا ہے اس پہ نیچے بیگز آتا ہے جیسے میج پہ یا نیچے پرش پہ اس میں ہاتھ بینانے سے اس لیے بار بار کرتے ہیں کیونکہ چیک ہاتھ ہاتھ مو کے لکھتے ہیں تو اس سے یہ ہاتھ بینانے پہلتے ہیں تو اس سے بہتر ہے یہ کہ اس کے لئے ہم ہاتھ بار بار دھوئے ہیں اور ماسک کو اپنا جہاں پہ ایسا مسائل ہو جاتے ہیں خلصہ ہو سکتا ہے اسے مسئلہیں کو اسے ماسک چڑھا نسا میں انشاءاللہ سے بچ سکتے ہیں اور بار بار ہاتھ دھونے سے اور گرم بانی سوال کرنے سے ہمیں اسے بچھنا چاہتے ہیں جیسے گئے ڈاکٹر میاک چکار صاحب نے فرمایا کہ اس کی احتیاطی طرح بھی یہ ہیں کہ بار بار اپنے ہاتھ کو دھونیں اور حجوم وائی جگہ پر ماسک کا استعمال کریں کیمروینٹ ٹیم کے ساتھ کاشف جوید چوہان بیرو کی ایل ای نیو کیا رو پکر کاشف جوید چوہان آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے گوجرہ والا سے جہاں سبڑیال سیالکورٹ تا لاہور موٹروے کو عام ٹریفک کے لئے کھول دیا گیا کرونا وائرس خطشیات کے پیش نظر افتتائی تقریب منسوخ کر دی گئی موٹروے کے ذریعے سیالکورٹ تا لاہور سفر صرف اکانوے کلومیٹر ہوگا جو کہ پچاس منٹ میں تیہ کیا جا سکے گا روک کریں گے بہاولپور کا جہاں لال سوہرہ میں ایسی صدر نے زخیران دوزوں اور گرام فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار اور جرمانے کیے ریپورٹ کر رہے ہیں رانا مسعود سابر جی رابیہ سیال ایسی بہاولپور صدر نے ڈیرہ بکھا اور لال سوہرہ میں واقعہ ہوتلز پر روٹی کا وزن چیک کیا اور مختلف دکانوں پر اشیاء خردنوش کی قیمتیں چیک کی اسی دوران چک نمبر اٹھتیس بیسی لال سوہرہ میں نون لگی رہنما کے ڈیرہ سے زخیرہ شدہ سات سو اکیس بوری چینی بھی برامت کی گئی جس کو مہنگے داموں فروکت کرنے کے لیے زخیرہ کیا گیا تھا جس پر کاروائی کرتے ہوئے ایسی صدر نے سٹاک کو کنٹرول ریٹ پر فروکت کرنے کے لیے زبط کرتے ہوئے چینی زخیرہ کرنے پر ایک لاکھ روپیا جرمانہ آیت کر دیا اور موقع پر موجود چوکی دار کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کی خبر شامل کریں گے گوجر خان سے جہاں سٹی ٹریفک پولیس اہلکاروں میں عالی حکام کی عدائیت کے مطابق ماسک اور سرجیکل گلوز تقسیم کیے گئے ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالستار نیازی جی بالکل کرونا وارس سے بچاؤ اور اگاہی مہم کے سلسلے میں خصوصی طور پر سیٹی اور آولپنڈی سید علی اکبر کے احکامات پر ڈی ایس پی رورل جنید محسن نے گوجر خان ٹریفک دفتر میں ٹریفک اہلکاروں سے خصوصی میٹنگ کی اور مجورہ مرکی صورتحال پر ٹریفک اہلکاروں کو عدائیات جاری کی اس موقع پر انہوں نے ٹریفک اہلکاروں میں ماسک اور سرجیکل گلوز بھی تقسیم کیے میڈیا سے گو میں ڈی ایس پی جنید محسن کا کہنا تھا کہ ٹریفک اہلکاروں کو عدائیات جاری کی گئی ہیں کہ دورانے ڈیوٹی ماسک اور سرجیکل گلوز کا استعمال کریں اس سے عوام الناس میں بھی آگاہی پیدا ہوگی یہ کوئی سرجیکل گلوز ہیں ماسک ہیں یہ دورانے ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی میں یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے دروشی پڑھتے رہے خدا بھی آپ کو محفوظ رکھے گا تو باستہ فار کرتے رہے باقی یہ جو اب آپ دورانے ڈیوٹی استعمال کریں گے عوام الناس بھی آپ کو دیکھ کر یہ استعمال کریں گے اچھا تاثر جائے گا ٹریفک انچار سرکل گجر خان ملک و فار نے اس موقع پر کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والی عوام سے اپیل ہے کہ دورانے سفر انتہائی احتیاط سے کام لیں ماسک کا لازمی استعمال کریں ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں پولیس آلپنڈی کی طرف سے اور بلخصوصی ٹریف پولیس کجر خان کی طرف سے ہم عوام الناس کو یہ ایک میسیج دیں گے گئی میسیج کے آپ جو ہے وہ آتھوں کو بار بار دھویں اور سفر میں ماسک اور گلز کے استعمال کریں اور لوگوں سے آتھ ملاتے ہوئے مسافہ کرنے سے گریز کریں اسلام علیکم کہہ دیں آپ کا جو تغام میں وہ پہنچ جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالستار نیازی این این نیوز بجرخہ رکھ کریں گے باولپور کا جہاں چولیستان ترکیاتی دارے میں حقوق ملکیت کے سلسلے میں ہزاروں افراد کا حجوم کرونا وائرس خطشات کے پیش نظر دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے متراتف ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ساجد حسین خان جی باولپور چولیستان ترکیاتی دارے میں حقوق ملکیت کے سلسلے میں ہزاروں لوگوں کا حجوم جبکہ گورنمنٹ نے کرونا وائرس کی وبا پر دفعہ 144 لگا رکھی ہے جبکہ چولیستان میں دفعہ 144 کی کھلا مکھلا خلاف ورزی ساجد حسین خان ریسٹک رپورٹر اے این این نیوز باولپور خبر نگر سے فیلال اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ a.n.h.tv کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہماری منصل ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان